بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہو آپ کا ہوسٹ زفر اور آج ہم بنا رہے ہیں رمضان اسپیشل کریسپی کرنچی پکوڑے یہ بنانے میں جتنا آسان ہے کانے میں اتنا ہی ٹیسٹی ہے تو آئیے ایسے شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آدھے کپ سے بھی کم پیاس تقریباً سو گرام ہم نے یہ پیاس ڈالے ہیں اور اس میں ڈال دیں گے اب یہ آدھے کپ گریٹڈ پوٹیٹوز یعنی آلو تھوڑے سے ہری میرچا اور تھوڑا سا ہی اس میں جائے گا یہ فریش ہرا دھنیا اور تھوڑا سا ہی اس میں اب جائے گا یہ ہرا پودینا تھوڑا سا اچھا اس کو اب اس میں جائے گی کٹی ہوئی لال میرچا تھوڑی سی کٹی ہوئی لال میرچا تقریباً دو چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب اس میں جائے گی تھوڑی سی حل دی کلر کے لیے ایک خوبصورت کلر کے لیے اب اس میں جائے گی یہ لال میرچ پاودر تھوڑی سی تقریباً ایک چمچ آدھا چمچ اس میں ہم ڈال دیں گے زیرہ اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے دنیا ثابت دنیا ہم اس میں ڈال دیں گے اگر پاودر ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہو اور فائنلی تھوڑا سا یہ گرم مسالہ اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ یہ ہے میرے ساتھ بیسن جو چھنے کا آٹا ہوتا ہے اور آدھا کپ ہم اس میں جو نارمل گر کا جو آٹا ہے جس سے ہم روٹیا پکاتے ہیں گندم کا آٹا چکی آٹا بھی اسے کہتے ہیں وہ ڈال دیں گے اور پھر اسے اچھی طرح سے میکس کریں گے ان سارے انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے پہلے میکس کریں گے اچھا دوستو اس بیچ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ میں دیا کریں ٹرائی کریں ڈیفرن 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 ٹریسپیز کو ٹرائی کریں زندگی کا کچھ پتہ نہیں چلتا نہ جانے کب انسان کی موت آ جائے تو اس سے اچھی طرح اس سے اچھی بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اپنی لائف کو انجائی کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ رمضان ہے تو اس میں تو پکوڑے نہ بنے پھر تو افطاری کی کوئی شان و شوقت نہیں رہتی تو یہ ہمارا ہو چکا ہے اچھی طرح سے مکس اپ توڑے سی اس کو ریس پہ رہنے دیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ اس کو ریس پہ رہنے دیں اور اب ہم ایک پین میں ڈال دیں گے یہ آدھا کپ ہے میرے پاس گی گرامز میں اگر دیکھے جائے تو یہ ایک سو تیس سے ایک سو پچاس گرامز بنتا ہے اس کو پہلا اچھی طرح سے گرم کریں گے جب یہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے تب ہم اس میں آگے کا پراسس کریں گے تو یہ بلکل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پکوڑے ڈال دیں گے آپ اپنے پین کے سائز کے مطابق پکوڑے ڈالتے رہنا تو یہ ہم نے ڈال دیا ہے آنچ جو ہے آپ کا وہ کوشش کریں کہ میڈیم ٹوہائی ہو میڈیم آنچ پہ اس کو پکایا کریں تو اس کی جو پکائی ہے وہ اچھی طرح سے ہو جاتی ہے اگر آپ اس سے زیادہ تیز آنچ پہ پکاؤ گے تو یہ اوپر سے پک جائے گا اور اندر سے یہ بلکل کچھا ہوگا جو بیسن ہے تو اس کو کوشش کریں کہ میڈیم آنچ پہ اس کو پکائے تو یہ بھی یہ فائنلی ہمارا آخری پیچ ہم نے ڈال دیا ہے اچھا دوستو تو کیسے لگے آپ کو یہ ریسپی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کمیٹ میں بتانا ہے تو یہ لیجئے یہ ہے ہمارے پکوڑے تو اب مجھے دیجئے گا اجازت اللہ